ہر ہر مہا دیو شمبھو کانشی وشونات گنگے اوم نمہ شیوائے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماتا پاربتی اور بھگوان شیو کا بیواہ کہاں ہوا تھا ساتھ ہی مہا شیوراتری کا پرو چوں منایا جاتا ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ مہا شیوراتری کے دن بھولے نات اور ماتا پاربتی کا بیواہ ہوا تھا لیکن میں اور کیا چیزیں ہیں آگے آج ہم آپ کو بتائیں گے ماتا پاربتی بھگوان شیو کا بیواہ پھالگن ماس کے کرشپکش کی چطردشی تیتھی کو ہوئی تھی اس تیتھی کو بھگوان شیو اور ماتا پاربتی کے مہا ملن کے عصو کے روپ میں ہم سبھی جانتے ہیں مناتے ہیں مہا شیوراتری کے دن شیو پاربتی کا بیواہ ہونے سے اس کا مہتور زیادہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس دن بھگوان شیو ماتا پاربتی کی جو بھی ارادنا سچے من سے کرتے ہیں ان کے جیون سے ساری سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں دوسرا جو پرانے کتھا آتی ہے جس میں مہا شیوراتری کے پارب کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سمدر منتھن سے نکلے وش کا پان کر کے بھگوان شیو نے اس سششی کو سنکٹ سے بچایا تھا اس وجہ سے ہی مہا شیوراتری منائی جاتی ہے ساغر منتھن سے نکلے وش کا پان کرنے سے بھگوان شیو کا گلہ نیلا پڑ گیا جس کارن ان کو نیل کنٹ بھی کہا جاتا ہے پرانے کتھاؤں کے نصار مہا شیوراتری کے دن ہی مہا دیو اپنے شیو لنگ سروپ میں پرگٹھ ہوئے تھے تب سب سے پہلے برحمہ جی اور بھگوان مشنو نے ان کی ویدھی پوروک پوجا ارچنا کی تھی اس وجہ سے مہا شیوراتری کے دن ویشیش طور پر شیو لنگ کی پوجا کرنے کا ویدھان ہے آگے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلیوگ میں بھی ودیمان ہے وہ وستان جہاں ماں پاروٹی اور بھگوان شیو کا ویوا ہوا تھا ماتا پاروٹی نے کٹھور تفسیہ کر بھگوان شیو کو ویواہتو پرسند کیا اور بھگوان شیو نے ماتا پاروٹی کے پرستاو کو سکار کیا مانا جاتا ہے شیو پاروٹی کا ویوا اس مندر میں سمپن ہوا جس کا نام ہے تری یوگی نرائن مندر بھگوان ویشیو نے ماتا پاروٹی کے بھراتا ہونے کا کرتب نبھاتے ہوئے ان کا ویواہ سمپن کروایا برہمہ جی اس ویواہ میں پروہیت تھے اس مندر کے سامنے اگنی کن کے ہی فیرے لے کر شیو پاروٹی کا ویواہ ہوا تھا اس اگنی کن میں آج بھی لاؤ جلتی رہتی ہے یا لاؤ شیو پاروٹی ویواہ کے پرتیق کی روپے مانی جاتی ہے اس لئے مندر کو اکھنڈ دھونی مندر بھی کہا جاتا ہے مندر کے پاس یہ تین کنڈ بھی ہیں برہمہ کنڈ اس کنڈ میں برہمہ جی نے ویواہ سے پر اسنان کیا تھا وہی اسنان کرنے کے پشاہد ویواہ میں پرستوٹ ہوئے تھے ویشنو کنڈ ویواہ سے پر ویشنو جی نے اس کنڈ میں اسنان کیا تھا رودر کنڈ ویواہ میں اپستی تنوالی سبی دیوی دیوتاہ نے اس کنڈ میں اسنان کیا تھا ان سبی کنڈوں کا جل کا شروط سرسطی کنڈ کو کہا گیا ہے سرستی کنڈ کا نرمان وشنو جی کی نسکہ سے ہوا تھا مانا جاتا ہے بیوہ کے سمیں بھوان شیو کو ایک گائے بھی بھی بھینٹ کی گئی تھی اس گائے کو مندر میں ہی ایک اسطم پر باندھا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ تریوگی نرائن مندر تیتا یوک سے ستھاپیت ہے اس مندر میں آج بھی اگنی کنڈ میں اگنی جلتی ہے یہاں پرسات کے روپ میں لکنیاں ڈالی جاتی ہیں اس اگنی کنڈ میں دھالو دھنی بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کے بواہک جیون میں صدا سکھ شانتی بنی رہے یہ اتینت پراشن مندر اترہ کھن کے روپ رائک جلے کے تریوگی نرائن گاؤں میں ستھت ہے بھوان وشنو اس مندر میں ماتا لکشمی وابہو دیوی کے ساتھ وراج مان ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلکت فیس بوک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں